اپنے اڑوکیٹ اویس خان صاحب کو جمولی راڑ اپنی پارٹی کا ہاتھ آبا ہے اویس صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہلتا صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہلتا صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکیس سینر لوگوں کو امی کی ٹکٹ پہ یہاں سے الیکشن لیکن آج زفر صاحب کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو گئے سر اس کے ساتھ میں تھو اس کی جو لیڈرشپ ہے علتاف صاحب ہے زفر صاحب ہے کاون سے میں مطمئن ہوں سب سے بڑی بات ہے جہاں انسان کا دل رکھ جائے جہاں پہ انسان دل سے جھوڑ جائے آپ یہ سارے ورک کریں گے ہم ورک کریں گے انشاء اللہ پاکیس اللہ کیونکہ صرف جب ہم ویجن دیکھتے ہیں اب یہاں پہ سارے ایڈیوگیٹڈ ہیں ویارٹی پریزیڈٹ عطار صاحب کا زفر صاحب چاہتے ہیں میں ایک چیز منشن کرنا چاہتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ جب پرسلی زفر صاحب کو میں نے اپزور کیا یہ وہ شخصیت ہے جب کتنی بھی ایمورڈنٹ میٹنگ ہو ان کے نماز پڑھنے کا ڈاپ ٹائم آتا ہے ہمارا نماز پڑھنے کا ڈاپ ٹائم آتا ہے ہم پڑھنے کیا کرتے ہیں ہم کام کے ساتھ ہی بھیجی ہوتے ہیں لیکن یہ اپنا سب کام چھوڑ کے پہلے پرنس دیتے ہیں اور ہم کو بھی سیکھنا چاہئے اور ہم بھی اس سے سیکھتے ہیں ہم چھوڑ کے ساتھ کبھی نہیں چلیں ٹھیک کچھ کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں اس لئے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے پہلا سوال وزیراعظم سے یہ کیا مجھے خوشی ہے اس ملک کے وزیراعظم نے جسے کٹر پردی ہندو جماعت نے بنایا ہے یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس نے شاید سے اخت خطر تے اتوئی سواب ہوتا اس نے آزنوں اگر اس یم نوجوان بچت بچی بچاؤ گرا اس کے خلاف جنگ چھوڑو اس نے خطے بڑی بات دیتا ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پتا نہیں ہونی چاہے کہ کون کھاتا ہے کیسے بچا رہے ہو اس کو اس سے لیکن بھیکنے والے کو ہمیں ننگا کرنا ہے میں زافر صاحب آپ کی اس جماعت کو پانچ لاک روپیا منس آئی ڈیوویٹس جو آپ کی یو دھو ایس جلائے گا یہ سنز کے خلاف کو اس کے بنا کوئی علاج لگے میں آج آپ کو اگر مجھے آپ بائی جان سب کہتے ہو یہ بائی جان بے گے حسان ہوگا کہ آپ چلا یہ یہ مہم کیونکہ یہ ہماری نسنے ہماری نسنے کیا بے بنا کوئی رہتا ہے تو ہم اپنی نسنے کیا کریں انشاء اللہ انشاء اللہ باقی باتیں ہوئی سپورٹس ہے یہ سب چیزیں وہ چھوٹی ہیں یہ سب کو جائیں گے یہ پریوریٹی ویسے اس وقت یہ سرکار کی بھی ہے ہم بھی کل کو ہوں گے تو یہ ضرور پریورٹائز کر کے کریں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے بھائی کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ آفیشلی جوئن ہوئے ہیں اپنی پارٹی میں ایڈوکیٹ جو ہمارے بڑے عزیز ہیں اور ایک سوشل ایکٹیویسٹ بڑے جانے مانے ایکٹیویسٹ ہیں وہاں سے جن نے مطلب اپنی اس فیلڈ میں بڑا کام کیا ہے اور لوگوں کے جو روز بڑا کے مسائل ہیں ان میں بھی اپنا یوگدان دیتے رہتے ہیں آگے پیچھے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اویس صاحب جو ہیں آج ادھر گئے ہیں آج ادھر گئے تھے لیکن تب کسی جگہ یہ کسی پلٹیکل پارٹی میں نہیں تھے لیکن بہت ہی ایک سوچ ویچار کے بعد جو ہے انہیں آج اپنی پارٹی کا دامن تھا ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں ساتھ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے قائد علتہ بخاری صاحب نے یہاں پہ جو لڑکے آئے تھے ان کے سامنے بڑی ایموشنل سپیچ تھی جس میں سب سے زیادہ فوکس جو تھا آہ یوت کو لے کر تھا اور ان کے ریسپیکٹ کو لے کر تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگتا وہ کہتا ہے صرف عزت عزت اپنی مانگتا ہے اپنا ریسپیکٹ مانگتا ہے اور اسی چیز کو لے کر آج علتہ صاحب نے ڈرگز کے بارے میں بھی یہاں پہ دل کھول کے بات کی کہ سیاسی چیزیں تو چلتی رہیں گی سیاسی جماعتیں آئیں گی جائیں گی ایمیلے اور مینسٹر جو ہیں حکومتیں آتی اور جاتی رہیں گی ان سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا جو آج وبا ہے ڈرگز کا جو ہمارے معاشر میں گوش چکا ہے یہ ہماری نسلوں کو ختم کرے گا ہماری جڑوں کو ختم کرے گا ہمارے پورے معاشر کو ختم کرے گا اسی چیز کو روکنے کے لیے انٹی ڈرگ ایڈکشن ڈرائیو کے لیے انہیں آج پانچ لاکھ صرف کیے اور انہیں کہا کہ آپ اس پہ کام جہاں جس طریقے سے پلیٹ فارم چاہیے جو پلیٹ فارم آج تک نہیں ملا تھا پچھلے جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں ان کے ساتھ ہمیشہ دھوکھائی کیا ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے شوپیاں میں چاہے وہ پڑھائی کے سیکٹر میں ہو چاہے وہ سپورٹس کے سیکٹر میں ہو چاہے وہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنے کے جو ایونیوز ہیں وہاں پہ ہیں آج ہم جو یہ فائنلی ڈیسیجن جو ہمارا لانگ پینڈنگ تھا اوریڈی ہم اس اپنی پارٹی کی ایڈیالجی کے ساتھ بالکل میچ کرتا تھا ہمارا تو آج اللہ کا پہلے ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے ان کا کرنا تھا تو تب یہ آج پوسیبل ہوا اور انشاءاللہ ہمارا یہی رہے گا انشاءاللہ یوتھ کے لیے ریپریزنٹیشن جو ہمارے یہاں یوتھ کو پرابلمز اتنی ہو رہی ہیں اور ان کو بولنے کے لیے کوئی نہیں تھا یا سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا اور انشاءاللہ اپنی پارٹی میں ہمیں لگا ویسی سپاک ہمیں لگی کہ یوتھ کے لیے سپیس ہے یوتھ کے لیے ریسپیکٹ ہے تو اسی لیے جیسا کہ آپ نے آج سنا علطاف صاحب نے یوتھ سے کتنا ٹائم لیا کتنا مطلب ان سے انٹریکٹ کیا اور پرسنلی کتنی باتیں ویسی کہیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی سب کو تو ریزن یہی ہے کہ جو تین سالوں سے میں فالو کر رہا تھا کہ کیسی سونچ ہے کیا ان کا آگے ایڈیالجی کیا ہے ویجن کیا ہے تو انشاءاللہ میری یہی کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ہم اپنے یوتھ کے لیے سٹینڈ دیں گے ہمیشہ اور سب سے امپورٹنٹ بات ڈسٹرک شوپیان میں ایک لیڈر کی جو صحیح ضرورت تھی تو وہ ہمیں زفر صاحب کے فیس میں لگی اور کچھ آٹھ نو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ وہاں پہ کرائیسز ہے انشاءاللہ بلکل تہہ دل سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں زفر صاحب کا کہ آج یہ ایک ایسا سٹپ اٹھا جو انٹی ڈرگ رہے گا انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی جتنے بھی ہمارے نوجوان جو ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں ہماری کوشش رہے گی کہ وہ ڈرگز کی طرف نہ جائیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واحد ایسی جماعت ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی گریب کے لیے سپیس ہے ہر کسی یوتھ کے لیے جگہ ہے آپ صرف آئیے آپ صرف ایک قدم ہماری طرف بڑھائیے اور انشاءاللہ آپ کو کبھی ہم اللہ کے فضل سے ناومدی نہیں ہوگی آپ کو کبھی ہماری طرف بڑھائیے اور انشاءاللہ